اسلام علیکم فرنس کے حال چال ہے آپ سب کا امیدہ خیریت سے ہوں گے چھا یار آج جو ہے نا وہ بہت سارے دوستوں کا سوال تھا کہ ہمیں بیسک چیز جو ہے ٹرائیڈنگ کی بیسک کے بارے میں کچھ بتایا جائیں مطلب اس کا مطلب کیا ہے مارکیٹ کیا ہے وہ کیسے بنتی ہے کیسے ورک کرتی ہے یہ بیسک کونسپٹ جو ہے وہ کلیر کیا جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ دوسری چیزوں کی طرف جائے جائے تو یہ میں نے ویسے تو یوٹیوب پہ نا بہت سارا مل جائے گا آپ کو مواد بیسک چیزوں سے ریلیٹڈ لیکن یہ کچھ کونسپٹ ہیں جو میں نے ٹرائی کیا کہ پلیر کر دیتا ہوں جب بندہ ایک نیا بندہ دیکھتا ہے ٹرائیڈنگ کو تو وہ پہلے سوچتا ہے کہ یہ مارکیٹ کیا چیز ہے ٹھیک ہے کینڈلز کیوں بن رہی ہیں یہ کینڈلز کا کیا مطلب ہے یہ ریورس کیوں ہو رہی ہیں یہ کلر کیوں چینج ہو رہا ہے ان کا اور مارکیٹ جو ہے وہ موفمنٹ کیسے کرتی ہے یہ کچھ کونسپٹ ہوتے ہیں بندے کے ذہن میں تو اس کو دیکھتے ہیں نمبر ایک جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے یہ ایک بروکر ہے مطلب جو ہمیں پلیٹ فارم ٹریڈنگ کا مہیا کرتے ہیں ان میں آئی کی اپشن بن اومو اور اسی طرح فور ایکس کے بھی اور بھی کافی سارے ہیں ایف بی ایس ہے مطلب ہزاروں کی تعداد میں ایکس ایم میں بہت سارے بروکر ہیں یہ سب بروکر جو ہیں ہمیں ٹریڈنگ کے لیے پلیٹ فارم ہوئی کرتے ہیں اور یہ اس میں سے اپنا کمیشن چارج کرتے ہیں ہمیں یہ سروس پروائیڈ کرنے کے لیے ہم لوگ اس پلیٹ فارم پر مارکیٹ کو واج کرتے ہیں اور اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر یہ جب ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں یہ ہمیں ہم ان کے دروس مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں یہ اس کے اوپر ہم لوگوں سے کچھ چارجز لیتے ہیں اسی طرح فور ایکس میں سپریڈ وغیرہ مختلف ہوتی ہے ہر بلوکرز کی ہم لوگ یہ آئی کی اپشن کو بائنری ٹریڈنگ کے لیے یوز کرتے ہیں یہ ویسے فور ایکس اور کموڈٹیز بھی کے پلیٹ فارم بھی ہمیں دیتا ہے جیسے یہ فور ایکس کا ہے سٹوک کا ہے کرپٹو کرنسی یہ کموڈٹیز ہیں ان چیزوں کا پلیٹ فارم بھی دیتا ہے نمبر ایک کرپٹو کرنسیز ہے مثلا کرپٹو کرنسیز جو ہیں یہ الیکٹرونک کرنسیز ہیں بٹکوین ٹیرون بٹکوین کیش ریپل ہوئے رائز میں آ جاتی ہیں یہ اس کے پلیٹ فارم بھی مہیا کرتا ہے یہ کموڈٹیز کموڈٹیز میں کراؤڈ آئل گولڈ برن کموڈٹ آئیل سلور یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کموڈٹیز ٹریڈنگ میں اور دوسرا جو ہے وہ انڈیکس ہے اس کی بھی اس کا پلیٹ فارم بھی مہیا کرتا ہے سٹوک سٹوکز کا جو ہے یہ مختلف کمپنیز جو ہیں ان میں بھی ہم لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں اور پھر فور ایکس فور ایکس میں یہ ساری کرنسیز بیر آ جاتے ہیں ان میں بھی ہم لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں مطلب یورو یو ایس ٹی جی بی بھی ہر ملک کی کرنسیز تقریباً یہاں بھی ملتی ہیں جتنی بھی کنٹریز ہیں تو فور ایکس جو ہے اس میں لانگ ٹرم ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے دوسرا جو ہے آپشنس ٹریڈنگ آپشنس ٹریڈنگ میں بائنری ٹریڈنگ جو ہے ایک ڈیجیٹل ہے اس میں 5 منٹس کی اپن کی جاتی ہے اور لیمٹ ہوتی ہے پروفٹ کی اور ہم لوگ یہ کرتے ہیں بائنری ٹریڈنگ بائنری میں اگر ہم لوگ کسی بھی کرنسیز پیر پہ کرتے ہیں ون منٹ 5 منٹ 2 منٹ ایسے ان کے ٹائم فریم ہوتے ہیں ون ڈے ایک اپوزیشن اپن کی اور اگر موقع کا ٹائم میں ہماری ایکسپیکٹیشن سے اوپر رہی تو پھر ہمیں پروفٹ ملے گا مطلب ایک ڈالر انویسٹ کریں گے تو نائنٹی پرسنٹ جو ہے اس کا ہمیں ریٹرن ملے گا اور جو اوپر کے ٹین ہے وہ بروکرز اپنا کمیشن دے گا پر اگر ہم لوز کرتے ہیں تو وہ سب بروکرز کے پاکٹ میں جائے گا ٹیک ہے یہ تو ہو گیا بروکرز کے مطلب یہ مختلف بروکرز ہیں جو پلیٹ فارم ریا کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے یہاں سے اس کا ٹائم ٹریڈنگ ٹائم سیلیکٹ ہوتا ہے ون منٹ کا لگانا ہے ٹو منٹ کا ٹری پور فائیو یہاں پہ پندرہ منٹ تیس منٹ پنتالیس منٹ اور اینڈ آف ڈے مختلف اوپشنز آتی ہیں جن کی پروفٹ پرسنٹیج لیکی ہے یہاں پہ ہم اپنی اماؤنٹ سیلیکٹ کرتے ہیں کتنی ہم ایک پوزیشن میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اگر ایک ڈالر انویسٹ کریں گے تو نائنٹی آئے گا اگر دو ڈالر انویسٹ کریں گے تو ون پوائنٹ ایٹی اس حساب سے یہاں پہ ہمارا بیلنس شو ہوتا ہے یہ پریکٹس اکاؤنٹ ہے یہاں پہ ریال اکاؤنٹی شو ہوتا ہے اور یہ اس کی اپشن ہے یہاں پہ ہائی اور لو ہائی جو ہے اب کے لیے استعمال ہوتی ہے اگر ہم اب کے لیے انویسٹ کریں گے اور لو اگر ہم ٹاؤن کے لیے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں سے اس کا چارٹ سیلیکٹ ہوتا ہے لائن چارٹ کینڈل سٹیک کے بار سے ہیچ ناشی وغیرہ جو ہے یہ چیزیں اور یہاں سے کینڈلز کا ٹائم سیلیکٹ ہوتا ہے کینڈلز ایک کینڈل کتنے ٹائم میں ختم ہوتی ہے 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، 1 منٹ، 2 منٹ یہ مختلف ہیں 2 آور کی کینڈل، ویک کی، منت کی جب ہم یہاں سے اس کو چین کریں گے تو ہماری یہ ایک کینڈل کا ٹائم بتائے گا کہ کتنے ٹائم میں یہ ایک کینڈل کمپلیٹ ہوتی ہے ابھی یہ 1 منٹ پہ سیلیکٹ ہے تو ایک کینڈل 1 منٹ میں کمپلیٹ ہو رہی ہے اس کی مثلا یہ جو ہے یہاں میں دیکھیں یہ ایک جو ہے نا کینڈل، یہ ایک منٹ کی ہے یہ پوری کینڈل، اگر ہم اس کو چینج کریں گے 2 منٹ پہ لے جائیں تو یہ ایک کینڈل، یہ چینج ہو گئے یہ پوری کینڈل جو ہے یہ 2 منٹ کی ہے ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ آ جاتے ہیں اس کے کچھ گرافک ٹولز ہیں، لائنز، ٹرینڈ لائن لگانے کے لئے، ہوریزنٹل لائن، مثلا یہ جو ہم سپورٹ اور جیسٹروں کے لئے یوز کرتے ہیں، ہاں پہ ڈرا کرتے ہیں یہاں پہ اس کو اٹھا کے جہاں پہ لے جائیں گے، ایسے ہی یہاں سے ٹرینڈ لائن بھی ڈرا ہوتی ہے، اور یہاں پہ اس کے جو ہے وہ انڈیکیٹرز پڑے ہوئے ہیں، بولینجر بینڈ، بولمنٹر وغیرہ، جو یہاں سے اٹھا دیے جاتے ہیں، انڈیکیٹرز جو ہوتے ہیں، مختیر تو یہ جو چیزیں تھیں، اس کی کچھ بیسک سے ہیں، بروفر کا کیا مطلب ہے، ان چیزوں کا بھی دیکھتے ہیں اس کو بیسک میں ہو کریئیٹ، مارکیٹ مطلب کہ مارکیٹ کون کریئیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو آ جاتا ہے نمبر ایک، بینکس آ جاتے ہیں بینکس کے بعد آ جاتے ہیں، بگ ٹریڈرز، یعنی بگ انویسٹرز جو ہوتے ہیں، اس کے بعد آ جاتے ہیں، میڈیم ٹریڈرز، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں، جو بوٹس تو جو ہوتے ہیں، بینکس بغیرہ وہ مارکیٹ میں کو کریئیٹ کرتے ہیں، اس میں انویسٹ کرتے ہیں، جب بینکس بغیرہ سب کی نظر ان پر ہوتی ہے، بیک جو ہے نمبر ایک بینکس پر، اگر بینک جو ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں، تو اس پر دیکھتے ہیں کہ کس میں انویسٹ کرتے ہیں، تاہاں پر بینکس جا رہا ہے یا ڈاؤن جا رہا ہے، اس کو فالو کرتے ہیں، بگ ٹریڈرز، جب بینک انویسٹ کرتا ہے، تو مطلب کہ یہ جو مارکیٹ ہے، یہاں سے ایک دم اوپر موو کرتی ہے، یعنی کہ کافی اچھا موو کرتی ہے، بینک کی انویسٹمنٹ کے بعد، اور جب یہ بگ ٹریڈرز اس بینک کو فالو کرتے ہیں، اور وہ اس میں انٹری کرتے ہیں، تو یہ اور سٹرونگلی اب چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو نمبر تری پہ ہوتے ہیں، میڈیوم ٹریڈرز ہوگیرہ، وہ ان دونوں کو یہ میڈیوم ٹریڈرز فالو کرتے ہیں، کہ ابھی مارکیٹ کی ڈریکشن جو ہے، وہ اپ سائیڈ میں ہو گئی ہے، تو پھر وہ اس کے بعد اس میں انٹری کرتے ہیں، تو اس کا مووپمنٹ اور اوپر چلا جاتا ہے، نمبر فور پہ آ جاتے ہیں، ریپورٹس، ریپورٹس وغیرہ میں موسٹلی ریپورٹس ہوتے ہیں، یہ انڈیکیٹرز پر ورک کرتے ہیں، موووینگ ایوریج وغیرہ، مختلف قسم کے انڈیکیٹرز کو ملا کر یہ ریپورٹس تیار کی جاتے ہیں، آٹو ٹریڈنگ کے لیے، ریپورٹس پھر جب مارکیٹ موو کرتی ہے، انڈیکیٹرز اپنا بھر کرتے ہیں، اس کے بعد ریپورٹس اس میں انٹری کرتے ہیں، مارکیٹ اپ جاتی ہے، ڈاؤن جاتی ہے، اپ جاتی ہے، ڈاؤن اور پھر اب یہاں تک چلی جاتی ہے، ریپورٹس کی انٹری کے بعد، اور یہاں بھی اس کا بائر کا انڈ ہو جاتا ہے اور مارکیٹ پھر تھوڑی نیچے کی طرف ڈریکشن چین کرتی ہے، مطلب کہ یہ چار جو ہیں میجرز یہ مارکیٹ میں مووومنٹ جو ہوتی ہے اس میں زیادہ انویسٹ کرتے ہیں، نمبر ون بینکس، بگ ٹریڈر، میڈیوم ٹریڈر اور ریپورٹس یہ بینکس جو ہیں یہ بھی ہیں جو ہے بہت کم ہے یہ لوس نہیں کرتے بگ ٹریڈر بھی موسٹ لی زیادہ تربین ہی کرتے ہیں کیونکہ یہ بگ انویسٹمنٹ ہوتی ہے ان کی اور یہ مارکیٹ ٹریکشن کو اور اوپر لے جاتے ہیں تو یہ زیادہ تربین کرتے ہیں ریپورٹس جو ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں لیکن یہ سم ٹائم لوز میں بھی چلے جاتے ہیں میڈیوم ٹریڈرز بھی ایکسپیکٹیشن رونگ ہو سکتی ہے تو ابھی اس کے بعد آ جاتا ہے کہ پائر کون ہے اور سیلر کون ہے نبر ایک پائر کے لیے جب مارکیٹ اپ موو کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں پائر ہے اس میں کینڈلز کا کوئی بھی کلر رکھ لیتے ہیں ہر پلیٹ فارم میں الہدہ بھی ہو سکتا ہے موسٹ لی گرین اور ریڈ ہیوز ہوتا ہے تو گرین جو ہے یہ پائر کا ہے مطلب اپ ورڈ میں موو کر رہی ہے وہ ٹاؤن میں ریڈ کے لیے تو سیلرز کے لیے تو جب ہم ایک کرنسی پیر میں انیویسٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک پائے ہو رہا ہوتا ہے اور ایک سیل ہو رہا ہوتا ہے تو ہم یورو یو ایس ڈی کو بائے کرتے ہیں تو یورو کو ہم بائے کر رہے ہیں تو ایک کو سیل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو ہو گیا بائیر اور سیلر مطلب یہ گرین کینڈلیں جو بن رہی ہیں اب ٹریکشن میں یہ بائیرز کی ہیں اور یہ ریڈ کینڈلیں جو ہیں یہ سیلر کی کینڈلیں ہیں ٹھیک ہے بائیر مارکٹ کو اوپر لے کے جاتا ہے اور سیلر نیچے کی طرف جب سیل ہوتا ہے تو یہاں سے مارکٹ ڈاؤن میں آ رہی ہے اور جب بائے بائیر ہوگا مارکٹ میں تو یہاں سے مارکٹ آپ کی ڈریکشن میں موو کرے گی اس کے بعد آ جاتا ہے ایس این آر یعنی سپورٹ اور ریزسٹنس یہ کیا ہے جب مارکٹ آپ کی موو کرتی ہے مطلب اب ڈریکشن میں جا رہی ہے تو وہ یہاں سے جا کے ایک لیول آتا ہے ریزسٹنس ریزسٹنس سے ٹکراتی ہے تو وہاں پہ سیلر کی انٹری ہوتی ہے اس لیول پہ سیلر فیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مارکٹ اس لیول میں آئے ٹچ کریں تو یہاں سے ہم انٹر ہوں گے مارکٹ میں تو یہاں سے پھر سیلر انٹر ہو کے مارکٹ کو ریورس کر دیتا ہے تو یہ ریزسٹنس لیول کہلاتا ہے اور یہاں سے مارکٹ کو نیچے سے پوش کر کے مارکٹ کی طرف لے کے جاتا ہے یہاں سے سپورٹ لائن پہ بائیرز موجود ہوتے ہیں جو انٹری کرتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں اور مارکٹ اب کی ٹریکشن میں چھلی جاتی ہے یہ بائیر اور سیلرز کا کنسپٹ یعنی امید ہے کلیر ہو گیا ہوگا تو اس کے بعد آ جاتا ہے سپورٹ اور ریزسٹنس لیول جو ہے وہ کیا ہے طلب یہاں سے مارکٹ ڈاؤن آئی ڈاؤن 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 یہاں سے اب کی طرف موف چینج کیا مارکٹ نے یہاں پہ ہمارا سپورٹ لیول ہے جس نے مارکٹ کو اب کی طرف موف کیا ہے تو یہاں سے مارکٹ دوبارہ ریورس ہوئی ہے اس جگہ سے مطلب یہاں پہ سیلرز ایکٹیو ہیں تو اس نے مارکٹ کو یہاں سے ڈاؤن کی طرف موف کیا ہے یہاں پہ پھر ایک سپورٹ لیول ہے جب مارکٹ اس کو ٹچ کیا تو اس نے وہ کا یہاں سے بائیر ایکٹیو ہوا اور مارکٹ اب ریزسٹنس کی طرف پہلے ریزسٹنس کو اس نے بریک کیا اور پھر نیکسٹ ریزسٹنس یہاں پہ سیلر اتنا سٹرون نہیں تھا یہاں پہ سٹرون سیلر تھا تو یہاں سے مارکٹ کو اس نے پھر ریورس کر دیا ٹھیک ہے یہ ہوتے ہیں سپورٹ اور ریزسٹنس ایریا یعنی نیچے کا ایریا سپورٹ اور اوپر کا ایریا ریزسٹنس جہاں سے مارکٹ ریورس ہوتی ہے اور مارکٹ اس کے اندر موف کرتی ہے سپورٹ اور ریزسٹنس کے ساتھ چلتی ہے سپورٹ لیول پہ بھائر موجود ہوتا ہے اور ریزسٹنس لیول پہ سیلر اگر ریزسٹنس پہ پہنچ کے مارکٹ میں سیلر ایکٹیو ہو تو پھر مارکٹ ریورس ہو جاتی ہے اگر سیلر نہ ہو اس لیول میں تو پھر مارکٹ اس کو بریک کر کے اوپر نکل جاتی ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے یہ ٹرینڈ مطلب ایک ٹرینڈ ہوتا ہے ڈاؤن اور ایک ٹرینڈ اب ٹھیک ہے اس کے لیے ہم یہ ٹرینڈ لائن یوز کرتے ہیں مطلب ایک ہائی سے دوسرا ملایا تو یہ ڈاؤن کا ٹرینڈ چل رہا ہے یہاں سے مارکٹ میں ٹھیک ہے اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو یہاں میں اب ٹرینڈ چل رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اب ٹرینڈ چل رہا ہے میں دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ رینجن مارکٹ ہے اور ٹرینڈ لائن جو ہے اس کو ڈراؤ کرنے کا بھی خاص سمجھتے نہیں ہوتا اونلی آپ جو ہے وہ اپنے دو ہائی ہائی اور لو جو ہے ڈاؤن میں ہائی سے لو میں یہ دو پوائنٹس ملانے ہوتے ہیں ان کو آپس میں اٹیج کرنا ہے تو یہاں پہ یہ ڈراؤ جاتی ہے اس کے بعد پاکے اور اگر ہم اس کو دیکھیں آپ کی طرف تو یہاں سے ہم اس کو ایسے ڈراؤ کریں گے ایک لو سے دوسر اگلا جو لو بنے گا یعنی اس سے ہائی اس کو کنیکٹ کریں گے تو ٹرینڈ لائن ڈراؤ ہو جائیں گے کیونکہ باقی ایسے نار کی جو ہے اور ویڈیوز بھی بنائیں گے انشاءاللہ امید ہے اس سے آپ کو سمجھائی ہوگی تو ابھی نیکس جو ہے کچھ کنڈلوں کے بارے میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ تو اس کو ویڈیو کو شیئر کرنا اور فیس بک پیج اس میں لائک کریں اور جو ٹریڈنگ پوسٹریں اس میں کریں بتاکے پھر اس پر کومنٹس ہوگیرہ کر کے جو دوسرے کی گلتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اور بتایا جائے آپ پریکٹس کریں ویڈیوز کو دیکھیں انشاءاللہ اور بھی جو ہے چیزیں ایکسپلین کی جائے انجیسی چینل پر تو اس کو شیئر کریں اور لائک کریں دوستوں کو بتائیں ملتے ہیں نیکس ٹویٹوں میں موسیقی